اسلام علیکم تابعندار روج آپ کو اپنے چینل بلاش اینڈ کک میں خوش آمدید کہتی ہے امید کرتی ہوں میرے پیارے ویورز لوکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری نمتوں کو انجوائی کر رہے ہوں گے تو آج ہم بنانا سیکھیں گے مزیدار چھٹ پٹ تیار ہوم میڈ پیزا ویڈاوٹ اینی اوان ویڈاوٹ اینی ییسٹ این ویڈاوٹ اینی ڈو اتنی جلدی بنے گا اور اتنی آسانے سے بنے گا کہ آپ لوگوں کو گھر میں پیزا بنانا سب سے زیادہ ایزی لگنا شریح ہو جائے گا تو چل دیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسٹ تو پیزا بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا یہ چکن اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا باری کر کے کٹ لیا ہے اس کے علاوہ پانچ سے چھے جو ہے لیسن کے اس کے علاوہ دو بار دو میڈیم سائز پیاس ان کو میں نے چھوٹا باری کٹ لیا ہے اور یہ ہیں دو عدد بڑے بڑے ٹماتر اور یہ ہیں نمک لال مرج اور ساتھ میں چکنٹی کا پاورڈر ہے تو اب میں ان ساری چیزوں کو ڈال دوں گی ان بلینڈر میں آپ دیکھیں گے ہمیں کوئی سپیشل سے پیزا سوس بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم ایک ساتھ ہی بنائیں گے ساری چیزیں اور بہت مزدار بن جائیں گی یہ ہم نے ڈال دیا ٹماتر پیاز اور یہ لیسن اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے نمک لال مرج اور چکنٹی کا پاورڈر یہ ہم ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے ہم اس ساری چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے تو اب میں نے کیا کیا ہے کہ اس سارے چکن میں ڈال دی ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پیسٹ بنائیں گے وہ ساری چیزوں کا گرائنڈ کر لیا تھا جو ہم نے وہ سارا کا سارا پیسٹ ہم ڈال دیں گے اس چکن میں اور اس کو مکس کر کے ہم پانچ سے دس میلٹ کے لیے ساری پر رکھ دیں گے اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو اٹس اوکے ٹائم کی کمی ہے تو آپ اس کو ساری پر مت رکھیں بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو رکھ دینا ہے چولے پر اور تھوڑا سا آئل ٹال کر اس کو ہم پکا لیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں الہیدہ سے پیزا ساس بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں میں نے پکانے کیلئے رکھ دیا ہے اور ساتھ میں نے آدھا چمچ ایڈ کر دیا ہے اور یہ گانے پاورڈر تاکہ اس کا فلیور بہت زبردست ہو جائے پیزا ساس اس کو ریڈی کرنے کے لیے اس میں ایک کپ ایڈ کریں گے تمارو کیچپ کا اس کو مکس کریں گے اور یہ ہمارے پیزا ساس ہوگی ہے بلکہ ریڈی اب ٹائم ہے پیزا کی ٹاپنگ کا تو یہ ہے چیز جو کہ میں نے کر لی ہے کرش باری باری کرش کر دی اس کے لئے موٹی موٹی بھی کر کے اسے میں ڈالوں گی لیکن یہ باری کرش ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ میں آپ پاس پیزا دو ہے اس کی میں نے روڈیاں بنا لی ہوئی ہیں تاکہ میں جب کبھی میرا دل کرت میں فورا سے پیزا بنا لیا کروں ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے روڈیاں تیار کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے پیاس میں نے باری کارٹ دیا ہے شمیرنا ملچ کو بھی باری کارٹ دیا ہے یہ ہمارے پاس روز میری پاورڈر اس کے علاوہ یہ ہے ہمارے پاس ٹماٹر میرے پاس پوزن ڈماتر ہوتے ہیں بارک بارک آٹھیں اور یہ زیتون ہے چھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہماری یہ میرے پاس تہائی نیز سوس ہے یہ ایک اور پیزے میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ بہت مزے کا ہوگا اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس پیزا سوس چھیک ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پیزا کی ٹاپنگ کرنا تو سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے پیزا سوس اچھے سے سپریٹ کر دینا ہے پیزا کی روٹی کے اوپر اور اچھے سے سپریٹ کر دینے کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی یہ چھیک ہے چھیک ہے پھر ہم نے کیا کیا اس کے اوپر چیز سپریٹ کی اس کے علاوہ اس پہ ہم نے ٹیماتر جو آپ پاس باری کرتے ہوئے تھے وہ ڈالے شملہ میں جو باری کرتی ہوئی تھی ہم نے وہ ایڈ کر دی اور اس کے علاوہ شملہ میں چھیک ہے اس پرٹی سے ہم نے زیادہ پسان دے تو اس لئے میں نے زیادہ ایڈ کی ہے اور یہ بیسے بھی آپ کی سیت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے آئرن سے بربور ہوتی ہے پیاز اس کے اوپر ہم نے ڈال دیئے باری کرتے ہوئے یہ اوپشن ہے اگر آپ پیاز نہیں اور یہ ہم نے ڈالا اس کے اوپر روزماری اورگانی فاؤڈر دوسرے پیزا کی ٹاپنگ کے پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے پیزا سوچ ڈالنے کے ساتھ اپنے اتحانی سوچ ڈال دینا ہے اس کا فیور بہت مزک ہوتا ہے میرا موسٹ پیوریٹ ہے میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تھیانی سوچ بنانے سکھاؤں گی ساتھ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہم کس طرح سے تھیانی سوچ سے ڈیفرنٹ قسم کی ریسپیز بنا سکتے ہیں اچھے سے پیزا سوچ ڈالنے کے بعد کیونکہ ہمیں پیزا سوچ زیادہ پسند ہے اور پیزا کی اوپر مسارہ زیادہ پسند ہے اس لیے میں زیادہ پیزا سوچ ڈالی ہے زیادہ مسارہ ایڈ کر رہی ہیں کرش کی ہوئی چیز کے ساتھ تھمباری کباری کٹی ہوئی چیز بھی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا پیزا جو ہے وہ بہت مزیدار ہو اور اس کا فل چیزی ٹیسٹ آئے ٹھیک ہے تو میرے پیزا یہاں پر بنے گا پیزا پین میں باقی پیزا ہم نے رکھ دی تھے آون میں اور یہ ہو گئے ہیں بلکل ریڈی واو زبردست ماشاءاللہ بہت زبردست لکھ ہے اور خوشبو خوشبو تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آ رہی ہے تو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک شئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیے گا تاکہ میری ہر آنے بلی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو اپنا خیال رکھئے گا دوسرے کے لئے سانیہ بانٹھئے گا اللہ حافظ